اس کے ساتھ ساتھ عظمین حجز کی بارگاہ میں یہ بھی عرض ہے کہ امیر اہل سنت کی یہ معاینات حسنی و رفیق و حیرمین بھی اپنے ساتھ رکھیں اور یہ جو مدینہ کی حاضری کا بیان اس میں ہے اور وہاں سے متعلق جو اس میں مواد ہے اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا نیس مدینہ شریف جب بھی جائیں راستے بھر میں اگر ہو سکے تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک انتیاہی عشق رسول میں ڈباوا بیان درد مدینہ یہ ضرور بھی ضرور سماعت کریں اسی طرح امیل سنت کے ایک اور بیان حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یہ بھی ضرور سنیں امیر اہل سنت کے ناتیہ کلام جو مدینہ منورہ بالخصوص حاضری سے متعلق بھی ہیں ارمغان مدینہ مغیلان مدینہ مکہ مدینہ نامی ناتیہ کلام کے مجموعے مختوت المدینہ سے حدیتاً اسے ضرور حاصل کریں اور راستے بھر اس کا متعلق کریں سنتے رہیں اور یہ جو حاضری مدینہ کا بیان ہے اسے بھی ضرور سنیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ضاق اور شوق میں بے حد اضافہ ہوگا اے مدینہ کے مسافروں جو ہی عاشقوں کی بستی دیار مدینہ آئے گا اور اگر آپ کا دل زندہ ہوا اگر آپ کا دل زندہ ہوا تو آپ اپنے قلب میں حلچل محسوس کریں گے بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں گے سائم کمال زبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل گئے ہواے مدینہ سے آپ کے مسام دماغ معتر ہو رہے ہوں گے اور آپ اپنی روح میں تازگی محسوس کر رہے ہوں گے ہو سکے تو ننگے پاؤں روتے ہوئے مدینہ منورہ کی فضاوں میں داخل ہوں جوتے اتار لو چلو باہوش باعدب دیکھو مدینہ کا حسین گلزار آ گیا دیکھو مدینہ کا حسین گلزار آ گیا اور یہاں ننگے پاؤں رہے نہ کوئی خلاف شرعہ فیل بھی نہیں بلکہ مقدس سرزمین کا سراسر عدب ہے چنانکہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاة والسلام نے جب اپنے رب عز و جل سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں تو اپنے جھوتے اتار ڈال بے شک تو پاک جنگل توہ میں ہے سبحان اللہ جب تور سینہ کی مقدس وادی میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاة والسلام کو خود اللہ تبارک و تعالی جھوتے اتار لینے کا حکم فرمائے اور مدینہ تو پھر مدینہ ہے یہاں اگر ننگے پاؤں رہا جائے تو کتنی بڑی سعادت ہوگی حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا و تعظیمہ میں ہی سکونت پذیرتے وہیں آپ مقیم تھے مگر زندگی بھر آپ نے یہاں پاؤں میں جوتے نہیں پہنے اے خاک مدینہ تو ہی بتا کس طرح پاؤں رکھوں یہاں تو خاک پاس سرکار کی ہے آنکھوں سے لگائی جاتی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل زرا تو جاہاں ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل زرا تو جاہاں ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل زرا تو جاہاں گھو پاؤں ہاں ہاں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے اب حاضری روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قبل اپنا سامان وغیرہ کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیجئے کمرے وغیرہ کا بندوبست فرما لیجئے دھوک پیاس وغیرہ ہے تو خواہ پی لیجئے الغرض ہر وہ بات جو خشو خضو میں مانع یعنی رکاوٹ ہو اس سے فارغ ہو لیجئے اب تازہ وضو کیجئے اس میں مسواق ضرور کیجئے بلکہ بہتر یہ ہے کہ غسل کر لیجئے دولے ہوئے کپڑے بلکہ ہو سکے تو نیا سفید لباس زیب تن کیجئے سر پر امام کا تاج سجائیے خوب عطر لگائیے آنکھوں میں سرما بھی لگائیے اب روتے ہوئے دربار کی طرف بڑھئے اے لیجئے وہ سبز سبز گمبت جسے آپ نے تصویروں میں دیکھا تھا خیالوں میں چوما تھا اب سچ مچ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کیا سبز سبز گمبت کا خوب ہے نظارہ کیا سبز سبز گمبت کا خوب ہے نظارہ ہے کس قدر سہانہ دیکھو ہے کس قدر سہانہ کیسا ہے پیارا پیارا کیا سبز سبز گمبت کا ہوتی گیا چھما چھم برساتے نور پہ ہم ہوتی گیا چھما چھم برساتے نور پہ ہم پر نور سبز گمبت دیکھو پر نور سبز گمبت پر نور ہر میں نارا پر نور سبز گمبت پر نور ہر میں نارا آپ کو مبارک ہو کہ آپ سبز گمبت کے سائے میں حاضر ہیں ہاں ہاں یہ وہی سبز سبز گمبت ہے جس کو دیکھنے کے لیے اشاق کے دل بے قرار رہتے ہیں آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں خدا کی قسم روزہ رسول سے حسین اور عظیم ترین جگہ دنیا کے کسی مقام میں تو کجا جنت میں بھی نہیں فرداز کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو خلدے بری سے اونچا میٹھے نبی کا روزہ